حضراتِ گرامی اب میں اگلے شاعر سے آپ کے ملاقات کرانا چاہتا ہوں لیکن یہاں ایک بات آپ سے کہنا پھر ضروری سمجھتا ہوں کہ اب جس شاعر کو میں بلانے جا رہا ہوں آج کا شاعر عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہے آج کا شاعر محبتوں کی بات کرتے کرتے بھی ایک تم سنجیدہ ہو کر آج کے اہد کی کڑواہٹوں میں گھر جاتا ہے آج کا شاعر اس طرح سے مجبور ہو کر اپنے سوچنے کا زابیہ اور سوچنے کا ٹھنگ تبدیل کر دیتا ہے یہ اب آپ کو ہر شاعر کی غزت سن کر محسوس ہو رہا ہوگا مجھے قیسر الجعفری کے چار مصرے یاد آتے ہیں جھوٹی دعائیں لکھیں جھوٹے سلام لکھیں جھوٹی دعائیں لکھیں جھوٹے سلام لکھیں ان کی طرف سے ہم نے خط اپنے نام لکھیں سب قاتلوں کو گنتے اتنا لہو کہاں تھا مٹی پہ گرتے گرتے دو چار نام لکھیں آئیے ایک ایسے ہی اچھی اور سچے لہجے کے شاعر کو آپ کے بیچ بیش کروں اور اس شاعر کو آواز دوں جو آپ کے شہر کا آپ کے علاقے کا نمائندہ ہے ایک ایسا نمائندہ جس نے اپنی آواز اپنے مخصوص لب اللہجے غزل کہنے کے اپنے فن اور لفظوں کو پرتنے کے سلیکے سے ہندوستان بھر کے مشاعروں کو چونکایا بھی ہے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ رتاج مینی کو آواز دی جائے اور اس سے گزارش کی جائے کہ وہ تشریف کلائیں اور اپنے آج کے ہمارے اچھ صورت مشاعرے میں اپنے کلام کے ساتھ ہمارے مشاعرے کو کامیابیوں کی طرف لے کر چلیں جنابی رتاج مینی اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات اس بھاسکر فیملی کے ساتھ کہ گرے کس راہ پر کس نے سنبھالا یاد رکھتے ہیں گرے کس راہ پر کس نے سنبھالا یاد رکھتے ہیں ہم اپنی بھوک کا ہر ایک نیوالا یاد رکھتے ہیں یہ موسم بھی پچھلے موسم جیسا ہے آنکھ بھرے تو بارش ہونے لگتی ہے شکریہ یہ موسم بھی پچھلے موسم جیسا ہے آنکھ بھرے تو بارش ہونے لگتی ہے میں مطلب ارز کر رہا ہوں کیونکہ ہے جو انصاف کے حقدار اجڑ جاتے ہیں کیوں عدالت میں یہ کردار اجڑ جاتے ہیں اور بھی بستیاں دریانے بہائی ہوں گی اور بھی بستیاں دریانے بہائی ہوں گی یا کہ ہم ہی ہیں جو ہر بار اجڑ جاتے ہیں ایک مطلع یہ بھی سنیں صاحب کے کسی بھی غم کو دہرانا مجھے اچھا نہیں لگتا ہرے پتوں کا جھڑ جانا مجھے اچھا نہیں لگتا کسی بھی غم کو دہرانا مجھے اچھا نہیں لگتا ہرے پتوں کا جھڑ جانا مجھے اچھا نہیں لگتا محبت کی جگہ آفیس میں ہی مصروف رہتا ہوں محبت کی جگہ آفیس میں ہی مصروف رہتا ہوں مجھے اب کہنا دیوانا مجھے اچھا نہیں لگتا تمہارے ساتھ اس دل کے کسی کونے میں رہتا ہوں پرسید صاحب تمہارے ساتھ اس دل کے کسی کونے میں رہتا ہوں زمانے بھر کا ہو جانا مجھے اچھا نہیں لگتا شکریہ آتے ہیں نظر عشق کے آثار چل کے دیکھ آتے ہیں نظر عشق کے آثار چل کے دیکھ تو بھی تو میرے ساتھ میں اس پار چل کے دیکھ آتے ہیں نظر عشق کے آثار چل کے دیکھ تو بھی تو میرے ساتھ میں اس پار چل کے دیکھ آنکھوں کا سونہ پن ہے یا تجبن ہے دل اداس کیا کرنا آنکھوں کا سونہ پن ہے یا تجبن ہے دل اداس یا کھو گئی ہے رون کے بازار چل کے دیکھ آنکھوں کا سونہ پن ہے یا تجھ بینہ دل اداس یا کھو گئی ہے رون کے بازار چل کے دیکھ ویرانیوں میں کیسے سجائیں ہیں روز و شب ویرانیوں میں کیسے سجائیں ہیں روز و شب کیسے ہیں تیرے بندر و دیوار چل کے دیکھ ہم کسی فکر سے آزاد کہاں ہوتے ہیں ہم کسی فکر سے آزاد کہاں ہوتے ہیں عشق کے ہم کو سبق یاد کہاں ہوتے ہیں ہم کسی فکر سے آزاد کہاں ہوتے ہیں عشق کے ہم کو سبق یاد کہاں ہوتے ہیں اور پیڑ سندل کا ہو تو ساپ بھی رہتے ہیں وہی پیڑ سندل کا ہو تو ساپ بھی رہتے ہیں وہی پیڑ سندل کا ہو تو ساپ بھی رہتے ہیں وہی گھوزلے اس پہ پھر آباد کہاں ہوتے ہیں کہ ان بستیوں کو آگ لگانے کے بعد بھی بجھتے نہیں یہ لوگ جہلانے کے بعد بھی بچھڑے ہوئے تو اس سے زمانہ گزر گیا بچھڑے ہوئے تو اس سے زمانہ گزر گیا اس سے جدہ ہوئے نظمانے کے بعد بھی اور کس غم کا احترام تھا کہ ایک بھی کترہ بہنے نہ دیا آنکھ میں آنے کے بعد شکریہ کس غم کا احترام تھا کہ ایک بھی کترہ بہنے نہ دیا آنکھ میں آنے کے بعد بھی دل بکھرے ہوئے غم سے پریشان ہی رہا دل بکھرے میں دائف کی توجہ چاہوں گا کہ دل بکھرے ہوئے غم سے پریشان ہی رہا بہلا ہی نہیں گھر کو سجانے کے بعد بھی دل بکھرے ہوئے غم سے پریشان ہی رہا بہلا ہی نہیں گھر کو سجانے کے بعد بھی آشیر آخر کہ کرنا تھا کر رہے ہیں تیرا انتظار یوں وہ کرنا تھا کر رہے ہیں تیرا انتظار یوں ہم جاگ دے ہیں نید کے آنے کے بعد بھائی